بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھے گئے کہ ایک چیز ہوتی ہے دین کی غرض و غائط جس کا مکتوب اور نبہا دین کیوں بیا جاتا ہے جس کا مقصد کیا ہوتا ہے جس کے مقصد کے لیے تفتیل میں جائیے تو بڑی لنبی چوڑی داستان ہوگی اور اس کتھار میں آئیے ان دو دفنوں میں بات پتم ہو جائے گی کہ تس نہ باشد کر جہاں موتا جے تس مکتہ شرے مبین کی نصف و بس ایک ایسا نظام قائم کرنا جس میں کوئی انسان کسی دوترے انسان کا محصوم نہ ہو کوئی کسی دوترے کا موتاج نہ ہو جب کوئی کسی کا نہ محصوم ہوگا نہ موتاج تو یہ اتنی خرابیاں اتنی بڑائیاں نفائد آپ کو معاشرے کے اندر ملکی ہیں ان میں سے کوئی بھی باتی نہیں رہتی کوئی کسی دوسرے سے اپنی بات نہیں منوا پتا آرے کو خدا کے سوانیم کے ساہرز انسان کی تک کرنی ہوگی جس طرح سے حاصل اور محصوم کی سمیز رکھ جائے گی ہر شخص آزاد ہوگا کابند ہوگا سو خدا کے احسان کا کوئی کسی کا موتاج نہیں ہوگا اب جب کسی سے کسی کی اندیار جیوہ بستانہ ہوگی تو پھر جسے اس کی خاطر کوئی خلط کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ایک برادری ہوگی عالمگیر جس میں اقوت اور محبت کے تعلقات ہوں گے ایک مسابات ہوگی جس میں ہر انسان انسان ہونے کی جہد سے واجب و تقریم ہوگا اس قسم کا نظام قائم کرنا یہ دین کی غائط اور مقصود ہوتا ہے اس کے بعد اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے کچھ ذرائع ہوتے ہیں کچھ وسائل ہوتے ہیں ایک پروگرام ہوتا ہے یہ دین کی جزیات یا فروات کہلاتی ہیں جب دین کا تصور سامنے ہوتا ہے تو نگاہ اس مقصد پر ہوتی ہے اور جب دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو مقصد اور غائط نگاہ سے اوجل ہو جاتی ہے اور یہ جتنی چیزیں جزیات اور فروات بھی یہ مقصود برزاد بن جاتی ہے ساری اہمیت انھی چیزوں کی اوپر دی جاتی ہے ان پہ بڑی شدت سے کار باندھ ہوا جاتا ہے روز جھگڑے ہوتے ہیں مناظریں ہوتے ہیں مباسے ہوتے ہیں مباحلے ہوتے ہیں جنگ و جدل ہوتی ہیں ان چیزوں کے اوپر اس کے اوپر کہ نماز میں ہاتھ ساتھی پہ باندھے جائیں یا زیر ناف اس چیز کے اوپر کہ آمین بلجہر کہی جائے یا بلخفی یہ جتنے آپ کو مختلف فرقے نظر آتے ہیں آپ دیکھئے گا کہ ان میں یہی فروات ہیں جن کی شدت کے نام سے فرقہ بندی کی گرہ مضموط کی جاتی ہیں اور اسی کا نام اصل دین ہوتا ہے ایک آواز آتی ہے پیچھے سے تیری نماز نہیں ہوئی جی کیا ہو گیا تھا تمہارے پہن کے برمیان فاصلہ ثوہ بالشت کا نہیں تھا جو ثوہ بالشت کا فاصلہ ہو گیا الحمدللہ نماز ہو گئی کوچھ یہ کہ جس کی نہیں ہوئی تھی اس کا کیا بگڑا تھا جس کی ہو گئی ہے اس کا کیا سکر گیا ہے سوائے اس کے کہ تمہارے میار کے مطابق اس نے کچھ کر لیا ہے اور اس نے تمہارے میار کے مطابق کچھ کیا نہیں نتیجہ تو دونوں گئے کچھ نہیں ان کو مل رہا کوچھ یہ صاحب کہ وہ جو غلط ہوا تھا اس کا نقصان کیا یہ جو ٹھیک تمہارے مطابق ہوا ہے اس کا فائدہ کیا آپ بات تو کچھ بان نہیں پڑی قیامت کے دن جا کے پتا چلے گا آپ کو کیسے پتا چل گیا جی اسے تو جا کے قیامت میں پتا چلے گا تمہیں طولہ اس قیامت کیسے پتا چل گیا کہ جی دورہ مختار میں یہ لکھا ہے چلیئے صاحب فتم ہو گئی انہیں یوں پتا چل گیا اس کے کسی بڑوں نے لکھ دیا وہ سند ہو گئی سند نہ خدا کی کتاب نہ دین کا نظام نہ اس خواہت جب نظام سامنے ہوتا ہے تو اس وقت اگر کوئی بات غلط ہوتی ہے تو معجول ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ مرتب ہونا تھا مرتب نہیں ہوا اس لیے غلط ہے یہ صحیح اس لیے ہے کہ اس سے جو نتیجہ سامنے آنا تھا وہ آگیا ہے صحیح تشخیص اور صحیح دوائی وہ ہے جس سے مرض کو آرام ہو جائے جہاں کہیں دیکھیں آپ کہ وہ مرض کو اضالہ نہیں ہو رہا بخار کم نہیں ہو رہا آپ کھڑے ہو جائیں گے داکھ صاحب سے جا کے کہیں گے کہ کہیں کچھ نقص ہے پہلے وہ تشخیص میں دیکھے گا کہ کوئی کمی یا خرابی ہے پھر اس کے بعد مسخے میں دیکھے گا پھر اس کے بعد یہ دیکھے گا کہ بوائیاں جو لی گئی ہیں وہ صحیح ہیں اس کے مطابق پھر دیکھے گا کہ صحیح وقت میں دی گئی پرہیز ٹھیک کیا گیا ان تمام چیزوں کو دیکھے گا اگر یہ سب چیزیں صحیح ہیں تو لازمی نتیجہ ہوگا کہ بخار کم ہوگا ان اس علاج کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مرض نہیں رہا اور اگر بدستور مرض وہی ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ کہتے چلے جا رہے ہیں کہ دوائی بالکل صحیح ہے صاحب اس کے لیے سب کیسے معلوم ہو کہ تشخیص صحیح ہے دوائی صحیح ہے مرض تو بڑھتا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جلدی مرو مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا دوائی صحیح دوائی کیے جا رہے ہیں پیس دیے جا رہے ہیں مرض بڑھتا جا رہا ہے نہ دکھ جائے نہ درما راس آئے مگر خب پہ دوائی ہے اور میں ہوں یہ چلے جائی اور پھر اس شکدس سے دور دیا جا رہا ہے شیشی اس انداز کی ہونی چاہیے کارک ایسا ہونا چاہیے اس پر لیبل اس قسم کا لکھا ہوا ہونا چاہیے ایک ایک چیز کے اوپر ذرا سا لیبل ٹیڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ قبلہ بگڑ گیا تمہارا سا کارک شیشے کا کیوں دیا ہے ہمارے ہاں تواتر سے چلا آتا ہے کہ کارک جو ہے کاغذہ ہونا چاہیے اس کے اوپر تواتر سے چلا آ رہا ہے اطلاف کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ شیشے کی شیشی میں دوائی دی جائے صحیح قواریر ہونی چاہیے صحیح یہ الگ بات ہے کہ اس کا ترجمہ کیا یا تو شیشہ ہی ہو جائے یہ کیا چیز ہے عزیزہ نے مانا غرض اور غائط اور نتیجہ سامنے نہیں ہے یہ جو طریق تھا یہ جو جزیارت تھی یہ جو فروعات تھی اسل دین بن گئے وہی جو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اور بھئیم مثال ہمارے سامنے اس دور میں جب بھی کوئی چیز نتیجے کے اعتبار سے دیکھنی ہوگی تو آپ کو فور ہی کی مثال دینی ہوگی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک وہاں یہ قیفیت ہے کہ صحیح اور غلط نتیجے سے پرکھی جاتی ہے بات جس سپاہی کا نشانہ گولی صحیح اس نشانے پر جا کے لگتی ہے اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک اترا تو اگر وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارا نشانہ خطہ ہو گیا ایک محسوس شئے ہے سامنے جس پر نشانہ دینا ہے اس میں اب باقی جتنی چیزیں ہیں اس سپاہی کی اس پاہوز کے اندر کے دسپلن کی جزیات ہیں جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے نظام کے اندر جزیات بھی بہی اہمیت رکھتی ہیں یہ کہ اس سپاہی کے بھوڑ کے تصمی صحیح طریق صحیح پر بند ہونے چاہیے یہ بھی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے اس کے پاؤں میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے جب پاؤں اٹھائے تو وہ کتنا پاؤں کے برمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے سلو مارچ میں کیا ہونا چاہیے لانگ مارچ میں کیا ہونا چاہیے آلٹمیٹ پاؤں کس طرح سے زمین پر کی آواز کس قسم کی آنی چاہیے یہ چیزیں بہتر لیکھی جائے اگر اس پروگرام میں سے نکال کے کچھ اہمیت نہیں رکھتی اس پروگرام کے اندر یہ ایک میں سے ایک ایک آئیٹم اپنی اہمیت رکھتی ہے لیکن اگر اس پاؤں کے یہ سب کچھ ٹھیک ہو اور گولی نشانے پر جا کے نہ لگے ان چیزوں کے تو اس کو کیا نمبر ملیں گے اور اگر نہ مملکت رہے نہ فوج رہے نہ پاس بندوق رہے وردی رہے کسی طرح سے وہ تو جھب گھر میں آ جاتا ہے سپاہی وردی پیان کیا آگیا وہ رہی اس کے پاس وردی اور صبح کے وقت وہ اٹھا جیسے وہاں سے اٹھا کرتا تھا بیول کے وقت میں صبح اٹھا وردی پہنی بٹن ٹھیک لگائے بھوٹ پہنے تس میں بھی ٹھیک باندھے بندوق نے یہاں تو نہ سہی ڈنڈائی ہاتھ میں لیا اور اس نے گلی میں لیکٹ رائٹ لیکٹ رائٹ اسی طرح سے وہ کرتا ہو چلا گیا روز صبح اسی طرح سے کیا روز شام اسی طرح سے کیا مندقت فتح ہو جائے گی پھر اسے تسکین حاصل ہے کس بات کی کہ ٹھیک اسی طرح سے وہاں کیا کرتا تھا ٹھیک اسی طرح سے ہر فوجی سپائی کیا کرتا ہے ٹھیک تو اسی طرح سے کیا کرتا ہے یہ بات ذہنوں سے رستت ہو گئی کیوں ہم ایسا کیا کرتے تھے کیوں سپاہی کے لیے ضروری تھا کہ ان جزیات کی پابندی شدت سے کرے اس لیے کہ اس ڈسپلن کا ایک نتیجہ تھا گولی اس کی نشانے پہ جا کے لگے ایک حکم کے اوپر اٹھے ایک حکم کے اوپر جھوکے مدان جنگ میں جائے مہا جانے کے بعد یہ کچھ دکھائے کہ میں جو بیس برس تک یہ ٹریننگ حاصل کی تھی اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ دشمن ادھر کا رخ نہیں کر سکتا یہ غیط ہے یہ غرض ہے وہ جزیات ہیں وہ وسائل ہیں وہ ضرائع ہیں دین جب نظر میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اصل اور مقتد نگاہوں سے اوجل ہو جاتا ہے اس کے ذرائع اور وسائل کی جزیات اصل دین بن جاتی ہیں اصل مذہب بن جاتی ہیں اور پھر اسی کے اوپر پوری قوم اور قوم صدیوں تک اسی جنگ و جدل میں مصروف رہتی ہے کہ تسمیں جو تھے وہ اوپر سے نیچے کو باننے چاہیے یا نیچے سے اوپر کو باننے چاہیے قومیں جب اس قسم کی فروات تو اس قدر زیادہ اہمیت دے کے اصل اور غائط کو نگاہوں سے اوجل کر دیتی ہیں تو قرآن کہتا ہے اولائتہ حبتت آمالوں ایک تو وہ ہے کہ جو کچھ کرتے نہیں ہیں ایک یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں صبح اٹھ کے وہ پریرشن کر دیتا ہے گلی کے اندر وقت بھی اس کا سرف ہوتا ہے توانائی بھی اس میں سرف ہوتی ہے یہ سب کچھ کرتا ہے لیکن نتیجہ اس کا کیا زیادہ سے زیادہ ذاتی تسکین اور ذاتی تسکین تو عزیزان مند آپ کو مسجد میں ہو جاتی ہے ہندو کو مندر میں ہو جاتی ہے وہ بود کے سامنے جھکتے اپنی تسکین تو وہ بھی حاصل کر لیتا ہے یہ تسکین نہیں ہوتا اسے فریبن اب کہتے ہیں ہر شخص تو اپنی اپنی جگہ ہو جاتا ہے یہی وہ نقام ہے جہاں پہنک کے پھر کہا جاتا ہے کہ رام بھی وہی رحیم بھی وہی گنگا ہے گھاٹ بہ تیرے کہت کبیر عقل کے فیرے پھر وہ عقل کے فیرے نہ جاتے ہیں اس لیے کہ رام سے بھی اپنے دل کی تسکین مقصود ہے رحیم سے بھی اپنے ہی مقصد پرے مقصود ہے نتیجہ باہر تو نہ اس سے کچھ مطلب ہے مرامرزونے کا نہ اس سے کچھ مقصد ہے لیکن اگر نتیجے سے آپ نے پہچاننا ہے تو پھر تو عزیزہ نے من سنکھیا اور نسی کی دلی میں بڑا فرق ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے رنگت ہی دیکھنی ہے کسا ہوا ہی دیکھنا ہے پڑیا ہی دیکھنی ہے پھر دونوں ایک ہی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں دین کی اصل و غائط نگاہوں سے اوجل ہو جاتی ہے تو باقی صرف پریب نفس رہ جاتا ہے اس کا نامی تمنان و سکون کہلی یہ جس کی انتہائی شدت کی شکلات کی اعتصدف میں مل جاتی ہے شرائع کی بھی صرف اس کے جو نظاہر ہوتے ہیں اس کی بابندیاں باقی رہ جاتی ہے نماز و روزہ و قربانیہ حاج یہ سب باقی ہیں وہ باقی نہیں ہے جہاں تک مذہب پرستی کا تعلق ہے اب بھی بڑے وقت سے بڑے خوشی سے اعلان کیا جاتا کہ الحمدللہ پاکستان میں جس قسم کا ابھی تاک اسلام ہے کہیں اور دکھائی نہیں دیا اور ویسے دنیا میں مسلمانوں جیسی مذہب پرست قوم ابھی دنیا میں اور کوئی نہیں ہے اور اگلا فکرہ بھی ساتھ دوڑائیے کہ دنیا میں اس سے زیادہ دلیل قوم بھی کوئی نہیں ہے اس میں یہ کیا ہو گیا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مذہب کے نام پہ جس قدر مشکت اور قربانیہ یہ قوم آج بھی کرتی ہے اس کی مثال نہیں ملے گی یہی ذرا رمضان کے مہینے کو دیکھئے تو سہی یہ تو پھر سردیوں کا رمضان ہے مئی اور جنجون کے مہینے کا رمضان سولہ اٹھارہ گھنتے کا روزہ دس بارہ چودہ درجہ کی درجہ حرارت دو تین گھنتے سارے رات کے سونے کے لیے ایک دن نہیں دو دن نہیں مسلسل متواتر پورا ایک مہینہ اس طرح سوچی عزیزہ نے مان کم مشکت طلب ہے یہ چیز یہ سارا کچھ ہوتا ہے آپ کے ہاں پوچھئے کہ نتیجہ کیا ہے یہی ایک مہینہ اگر آپ کے ہاں کا یہ صحیح معنی میں اسکری سیننگ کا یہ گزر تھا پھر دیکھتے کہ یہ قوم کس طرح مجاہدین کا ایک لشکر بن جاتی ہے لیکن یہاں پورا مہینہ اس طرح سے گزارنے کے بعد جو عید آتی ہے تو عید کے دن وہاں گرگڑا گرگڑا کر دعائیں صرف مانگتے ہیں اور سنتے چلو آرہے ہیں وہ دعائیں صاحب آپ ہزار برستے یا اللہ دشمن کا بیڑا غر کیجیو اس کو تباہ کیجیو وشتت شملہ ہوں اور ان کی جمعیتوں میں انتشار پیدا کیجیو یہ سارا کچھ ہے ہر سال ایک مہینہ اتنی بڑی مشکت کا گزارنے کے بعد گرگڑا کر صرف دعائیں مانگی جاتی ہیں دعائیں آپ مانگے چلے جاتی ہیں اور ہر سال پہلے سے حالت بہتر ہوتی چلی جاتی ہے یہ کیا ہے یہ اتنا انتظام اتنی پابندی اتنی مشکت کس چیز سے اوپر ہے دین کی جزیار جنہوں نے مذہب کی صورت اختیار کر لی غرض اور غائط نگاہوں سے عوضل ہو گئی عمل کو نتیجے سے نہیں پرکھا گیا وہ بجائے خیش ایک مقصد بن کے رہ گیا اس مقام پہ جب قومیں پہنچ جاتی ہیں تو سارا زور فروعات کے اوپر رہ جاتا ہے پھر وہاں یہ صورت ہو جاتی ہے جھگڑے سارے اس بات پہ ہوتے ہیں وہ جو اقبال نے مجلس شورا میں آپ نے کہا ہے ابلیس کی زبان سے جب اس نے کہا کہ مجھے خطرہ نظر آتا ہے اس امت سے کہ یہ اگر بیدار ہو گئی تو پھر ابلیسیت دنیا میں باقی نہیں رہ گی تو اس کے مشیروں نے پوچھا کہ کہیے کہ اس کے لیے پروگرام کیا ہے اس نے کہا پروگرام کچھ مشکل نہیں ہے کوشش یہ کرو کہ تم اس امت کو الجھائے رکھو تو اس قسم کے مسائل میں کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جعوید ہے ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عینِ ذات اور آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہیں یا مجدد جس میں ہوں پر زندہ مریم کے صفات اور ہیں قلام اللہ کے الفاظ حادث یا قبیم امت مرہوم کی ہے کس عقیدے میں نجات ان مسائل میں ان کو الجھا دیجئے پان بن گئے ان مسائل میں یہ آپ کی امت عزیزہ نے من ہزار برس سے الجھے کلے آ رہی ہے دین کی غرض و غائط نگاہوں سے اوجل ہو گئے یہ وہ مقام تھا جس میں اہل کتاب تھے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظہور کے وقت وہ انجے ہوئے چینی مسائل کے اندر یہ اولی بھی نصارہ بھی وہ آپ کے پاس آتے تھے تو یہ نہیں کہ دین کی غائط انسانیت کے مسائل جو ہے ان کے مطلب کو گفتگو کریں وہ گفتگوئی اس کے اوپر کرتے تھے علوہیت مسیح یا عزیر ابن اللہ کی علوہیت کا معاملہ یا صریب کا مسئلہ یا کفارے کا مسئلہ پدائش مسیح وفات مسیح یہ تھے وہ مسائل جن کی اہمیت تھی صاحب کا آیات جو ہمارے سامنے آئی ہیں انہی مسائل بھی مشتمل تھی یہ کچھ تھا دیکھئے قرآن کریم کس مقام پہ لے آتا ہے حضید آنمہ ان سے کہا گیا کہ تم ان دین کی فروات کو لے کے آجاتے ہو جزیات کو لے کے آجاتے ہو انہیں رکھو ایک طرف تم یا اہل الكتاب تعالو الى قلمة سوائم بیننا وابائے نہ پہنگے ان جزیات میں جو اختلافات ہیں ان کو بالائے پاک رکھو کچھ باتیں ایسی بھی تو ہیں جن کا تم بھی لعبہ کرتے ہو ہم بھی وہی کچھ کہتے ہیں تو آؤ وہ جو کامل فیکٹر ہیں ہمارے درمیان جو جو اقدار مشترکہ ہیں ان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے ان میں تو کوئی نزا نہیں ہے ان میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے آؤ ان چیزوں کی اوپر ہم آجائیں وہاں تو تم میں اور ہم میں تعاون ہوگا وہاں تو اتحاد کی صورت نکلائے گی آؤ پہلے ان میں آجائے ہم کتنی عجیب چیز ہے مسلمانوں کے موجودہ فرقوں میں لیجئے برادرانے کے ہر منبر سے یہ آواز سکھ لے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول خدا کی توہید حضور کی رسالت پورا اقرار ہے اس کا قرآن کریم سے اقتداء خدا کی کتاب پر ایمان ہے خدا پر ایمان اس کی وحدانیت پر ایمان اس کے رسول پر ایمان اس کی کتاب پر ایمان آخرت پر ایمان ہر سلطے میں یہ مشترک اقدار ہیں یہ کی بنیاد اور اصل دین کی یہ اتنی چیزیں مشترک ہونے کہ باوجود آپ دیکھتی ہیں کہ یہ اس قدر اختلافات اور اس قدر تفر کے کن باتوں کے اوپر جزیات کے اوپر سارا وقت ان جزیات کی اہمیت کے متعلق آپ کا گزر جاتا کوئی نہیں کہتا کہ بابا ان کو الگ رکھ دو جو اقدار مشترک ہیں ان کے اوپر تو آ جاؤ دو دعوت اسلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو دی تھی کہ تعالی الہ الا کلمت ان ثوائم غیر مسلموں کے دعوت دیر ضرور نہیں آج مسلمانوں کے کجارہ داران جو ہیں وہ آپس میں اس اقدار مشترک کے اوپر کبھی دعوت نہیں دیتے ایک دوسرے کے کہ بابا یہ فری مسائل یہ اختلافی چیزیں یہ جھگڑے والی باتیں جو ہیں ان کو چھوڑ دو آؤ کچھ تو تم میں اور ہم میں مشترک ہے کچھ کیوں مشترک ہے دعوے کے اعتبار سے تو یہ بنیادی چیزیں ہر ایک میں مشترک ہیں ہر سرطہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے خدای واحد پر میں نے ارز کیا کہ کوئی فرقہ بھی اس سے انکار نہیں کرے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن آپ دیکھئے کہ جو بات نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے فرقے ایک دوسرے سے وہ بات نہیں کہتے ہیں کیا بات کہی تھی کہا کہ آؤ تم بھی یہ دعویٰ کرتے ہو ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں ایک قدر مشترک ہے تم میں اور ہم میں آؤ اس کے اوپر آجاؤ اور وہ کیا ہے اللہ نابدہ اللہ خدا کے علاوہ کسی اور کو حاکم تصور نہ کیا جاؤ دیکھئے دین کی غائط اور غرض آ رہی ہے کہ ان فروعی تقادی مسائل کو چھوڑو ان جزیات میں نہ تلجھو دین کی غائط کی طرف ہو اب تم بھی تو کہتے ہو اب فرق یہ آ جائے گا کہ مذہب کی اندر اس کو کہیں گے پوجہ پاک دین میں اس کو کہیں گے معکومیت کہا تم بھی تو الہ خدا ہی کو مانتے ہو ہم بھی یہی کہتے ہیں آؤ یہ قدر مشترک ہے نا اللہ نابدہ اللہ اللہ کے سوا کسی اور کو ہم اپنا حاکم اور صاحب اقتدار تسلیم نہ کریں یہ نسبت اور اس کے بعد وَلَا نُشْرِقَ بَحِی شَيْمُ کسی شائع کو دنیا کی کسی شائع کو اس کی صفات میں مشترک ہم تسلیم نہ کریں انہیں صفاتِ علوہیت نہ دیں خدایی کا درجہ نہ دیں کسی کو بھی یہ لائلہ اور اللہ کے دونوں اجزاء اس میں آگئے عزیز آنے من لائلہ تو یہ ہے کہ وَلَا نُشْرِقَ بَحِی شَيْمُ کسی اور کو علوہیت کا خدایی کا درجہ نہ دیں اور اس کے سوا کسی اور کی محفومی تختیار نہ کریں پناہ رہاں بھی تو کہا یہی کہا جاتا ہے نا لیکن تم بھی زبان سے یہ کہتے ہو عملا یہ کچھ نہیں کرتے میری دعوت یہ ہے کہ آؤ اس قدر مشترک کے اوپر دونوں ہم عملا قائم ہو جائیں آپ دیکھتے ہیں کہ باہمی اتحاد باہمی تعاون کی بنیاد کتنی مذہبت یہاں پیش کی جا رہی اور دین کی تو غائطی یہ ہے تَعَلَا اِلَا قَلَمَةِ فَوَائِمْ بَعْنَا وَبَعْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا لَا لَا نُشْرَكَ بَحِي شَيْعَمْ اور اگلی چیز ہے یہاں تو شیعن کہا ہے تو وہاں پرستیوں کے اندر اشیاءِ کائنات کو خدای کا دردہ دیا جاتا تھا یہ دیوی دیوتا جتنے تھے یہ اشیاءِ کائنات مظاہرِ فطرت فطرتی قوت ہی تھی انہیں بھی خدا کا دردہ دیا جاتا تھا لیکن اس سے آگے اس سے بھی زیادہ خطرناک گھاٹی وہ ہے جہاں انسان نے کو خدا بنا لیا جاتا تھا اور کہا کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ نہ تو اشیاءِ کائنات میں سے کسی کو ہم خدا کا دردہ دیں اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کو خدا سے ورے ہی اپنا خدا تسلیم کریں انسانوں کو خدا تسلیم نہ کیا جاتا اب یہ جو تیزہ انسانی کو خدا تسلیم کرنا ہم میں سے بھی ہر ایک یہ کہہ رہا کہ نہیں سب ہم تو یہ نہیں کرتے بلکہ اس سے پہلا جو ٹکڑا تھا کہ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے خدای میں یہ بھی ہم میں سے ہر شخص کہے گا ہر شخص یہ کہے گا اور اس کے ساتھ شاین جہاں کہا ہے عزیز آنیمان عزیز تیز انسان نہیں بلکہ پتھر اور چونے کی عمارت جسے قبر یا مزار کہا جاتا ہے اب پھر مزار مقدس ہو جاتا ہے یہ کیا ہے یہ تو اشیاء میں سے ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس شیئے کو آپ کتنی حمیت دیتے ہیں کس جہ سے ہم یہ دیتے ہیں کہ صاحب حضر صاحب کو یہاں دفن کیا گیا تھا جس شیئے کو دفن کیا گیا تھا وہ تو انسان نے کہا وہ پھر شیئے کے اندر آ جاتا ہے عزیز آنیمان مردہ جسم اشیاء کے اندر شمار ہوتا ہے انسانوں میں شمار نہیں ہوتا مردہ جسم کی ہڈیوں کے اوپر پتھر اور چونے کی اور اینٹوں کی عمارت اشیاء میں تسلیم ہوتی ہے انہیں آپ نے علوہیت کا درجہ دیا ہوا ہوتا ہے یا نہیں گلگڑا در دعائیں مانگتے ہیں وہاں جاتا سجدے کرتے ہیں ان سے انداد کی جاتی ہے ان سے جو صرف خدا کے قوانین سے ہونی چاہیے دنیا کے اندر اشیاء کو دیا ہوا ہے علوہیت کا درجہ عزیز آنیمان مداد کرتے ہیں ہم اس چیز کی اوپر کہ ہندو بودھ کو پوچھتا ہے اگنی کو دیوی دیوتا مانتا ہے ان چیزوں سے مدد مانتا ہے ان چیزوں سے ڈرتا ہے خود نہیں سوچتا کہ وہ تو پھر بھی اندر میں آسمان کی اوپر بجلی کو پڑکتے تو دیکھا بارش کو برستے تو دیکھا تم نے تو اس میں مردے کی ہڈی کو دیکھا اور اس امارت کی اندر تم نے کیا دیکھا خواہ سے کہ ایک عقیدہ ہے تمہارا عقیدہ کے اعتبار سے اس کا بھی عقیدہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں پتھر سے مانتا ہوں یہ بجھ سے مانتا ہوں دیتا ہے مجھے عقیدہ کی کیا بات یہ شین ہے اشیاں ہیں لیکن اگلی پہ چیز جو قرآن کہتا ہے کہ انسانوں کو تم رب بنا لیتے ہو آپ ان سے کہیے گا یہ بھی کہیں گے کہ ہم تو نہیں رب بناتے سورہ تعبیٰ میں یہ چیز آئی ہے اس کی تفصیح انسانوں کو رب کیسے بنایا جاتا ہے نائن اوور تھرٹی ون نو بٹا اکتی اتخذو اہبارہم و روبانہم اربابم من دون اللہ یہی الفاظ اربابم من نود اللہ وہاں آئے کہ یہ اپنے علماء اور مشاہد کو خدا سے ورے ہی اپنا خدا بنا لیتے ہیں یہاں بھی کسی سے کہیے تو وہ کہیں گے کہ نہیں ساں ہم تو نہیں خدا بناتے عجیب بات ہے یہ چیز ہمارے ہاں آئی ہے ایک رغایت میں ہم بڑی صحیح نظر آتی ہے کہ ایک یہودی جو مسلمان ہوئے ہوئے تھے انہوں نے یہ چیز کہی کہ نہیں رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ان کو پوچھتے تو نہیں تھے اپنے اہبار اور رہبان کو ہم ان کی پرستش تو نہیں کرتے تھے تو یہ کیسے کہہ دیا ہے قرآن نے یا خدا نے کہ ہم اپنے اہبار اور رہبان کو خدا سے ورے ہی خدا بنا لیتے تھے ہم ان کی پرستش نہیں کیا کرتے تھے دیکھا آپ نے یہی سوال آج بھی کسی سے کہیے تو یہ کہیں گے کہ غلط ہے ساتھ ہم ان کی پرستش نہیں کرتے وہیں یہ سوال پیدا ہوا اور انہوں نے کہا آپ نے فرمایا کہ پرستش تو تم نہیں کرتے تھے کیا یہ حقیقت نہیں کہ جیسے چیز کو تمہارے یہ علماء حلال کہتے تھے تم حلال مان لیتے تھے جیسے یہ حرام کہتے تھے تم حرام مانتے تھے یہی تو خدایی کا بردہ دینا ہے کسی کو کیا بات کہہ دی کتنی عظیم چیز ہے بصہ ہر نگاہ ہی نہیں جاتی یہ بات کیا ہے حلال کو حلال ہم ہی لیتے تھے حرام کو حرام یہ بات کیا ہوتی ہے قرآن کریم نے بڑی شدت سے اس پہ زور دیا ہے کہ حرام اور حلال قرار دینے کا اقتدار صرف خدا کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں یہ کیا بات ہے کوئی اتنی اہم چیز ہے یہ بڑی اہم چیز ہے عزیزہ نے مانتے ہیں حلال کے مانے ہی اموش ہے جو عذاب کی گئی ہے انسان کو اس کی عذابی ہے کہ کائنات میں جو چیزیں قدرت میں پیدا کی ہیں ان سے تمثل کرے ان سے خائدہ حاصل کرے ان سے کھائے پیئے اب ایک شخص نوسے سے کہتا ہے کہ نہیں تم یہ گوشت نہیں کھا سکتے اسے کیا حق حاصل ہے کہ میری عذابی کی اوپر پابندی لگا دے وہ اپنے مکم کا محکم منا رہا ہے مجھے اور ایک فرد کوئی نہیں اگر عقیدہ یہ ہو جائے کہ صاحب یہ چیز قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں پر حرام ہے عرب ہے عرب انسان آنے والے جو انسان ہیں ان کو محکوم بنا لیا اس شخص نے اپنے فیصلے کا اس سے بڑی غلامی اور کیا ہوتی ہے اور یہ وجہ ہے کہ یہ اختیار خدا نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھا کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ جن چیزوں کو خدا نے حلال قرار دیا ہے انہیں حرام قرار دے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق بھی ہے دوسرے کی اوپر تو ایک طرف اپنے مطلق آپ نے ایک شہ کے مطلق کہہ دیا تھا کہ میں اس سے استعمال نہیں کہوں گا قرآن میں آیا یا نبی علیمہ تو حرمہ مال جس چیز کو خدا نے حلال قرار دیا کون کون ہوتے ہو اس کو اپنے اوپر حرام دے اپنے اوپر بھی نہیں یہ علت و حرمت کا مسئلہ میں عقیدے کی بات نہیں عزیزانِ من بڑی گہری تیز ہے کسی کو کیا حق حاصل ہے کسی نے دوسرے انسان کی آزادی کو چھینے یہ صرف خدا کو حق حاصل تھا اس نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جب ہم خدا کی علوہیت اس کے اقتدارِ آلہ اس کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہو چھوٹے پیمانے کی اوپر جب ہم اپنے ہاں کی کسی نظامِ حکومت کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں نہایت اندہ لذیذ امرود جیسی تھی اتمنان سے کھاتے پیتے ہیں لیکن برسات کے دنوں میں ہلڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک نوٹس نکل آتا ہے دو مہینے کے لیے پابندی آت کی جاتی ہے کہ امرود نہیں کھایا جائے گا ٹھیک ہے اس کے لیے وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ حیدے کا ڈر ہے لیکن آپ نے دیکھا پابندی آت ہو گئی اگر ہم اس قانون کا احترام کرتے ہیں تو ہم اپنی آزادی کو روک لیں گے اس درجے تک حتیٰ کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہفتے میں دو دن آپ کو گوشت کا ناغہ کرنا ہوگا مانتے ہیں اس چیز یہ پابندیاں صرف وہ قوم قبول کرے گی جو اس حکومت کو حکومت تسلیم کر رہی ہے ذرا ایک لائن کے پار فرحد کے پیچھے یہ دو دن کے ناغے کچھ مانے نہیں کرتے اگر ہم نے خدا کی آدمیت کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر اس نے جن چیزوں کے متعلق کہا ہے کہ ان پہ پابندی ہے اس کی حاکمیت کا تقاضی ہے کہ ہم اس پابندی کو آئے لیکن خدا کے علاوہ تو کسی کی حاکمیت جو ہے اس کو مانا نہیں جا سکتا اس لئے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ عبدی طور پر کسی انسان کی کسی آزادی کو چھین لے یہ جو میں نے وقتی طور پر کہا ہے یہ مسلحت کے مطابع ہے مسلحت کے معنی یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ ان دنوں تم نے ٹوپ نہیں پینا کسی میں یہ چیز آجاتی ہے جو حکومت کی طرف سے ہوتا ہے کہ اتنے دنوں تک یہ چیز یہ نہیں کرنی عبدی طور پر وہ اس چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتے عبدی کے معنی یہ ہوتی ہے کہ انسان خود ان میں تبدیلیاں نہیں کر سکتے یہ چیز صرف خدا کو حاصل ہے اس کے اقتدارِ علا کی یہ چیز ہے کہ وہ ہماری آزادی کو کابند کر دے اور یہ تھی وہ عظیم چیز جو قائدِ عظم نے انیس سو اکتالیس میں کہی تھی جب پوچھا گیا تھا کہ جس مملکت کی تشکیل کے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہیں وہ دوسری حکومتوں سے کس طرح ممتاز اور مختص ہوگی امتیازی نشان کیا ہوگا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اُس کا امتیازی نشان یہ ہوگا کہ اُس مملکت اور اُس حکومت میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع صرف خدا کی ذات ہوگی جس کا عملی ذریعہ اس کی کتاب قرآن کے احکام کی تعمیل ہوگا اور اگلی چیز تھی کہ قرآن ہی ہماری آزادی اور پاپندی کے حدود متین کرے بڑی عجیب چیز تھی یہ کسے کہتے ہیں لا اے لا یہ چیز تھی جو مذہب میں آکے انسانوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے یہ قرآن نے کہا کہ یہ لوگ اپنے آبار و رہبان کو اور بابم من دون اللہ تسلیم کرتے ہیں جب اعتراض کیا گئے وہ اس کی عبادت تو نہیں کرتے پرستش تو نہیں کرتے پیوجہ تو نہیں کرتے کہا کہ اربابم من دون اللہ کے معنی یہ نہیں ہیں اس کے معنی یہ ہیں جیس چیز کو حلال قرار دے دیں وہ حلال سمجھے جائے جسے حرام قرار دے دیں حرام سمجھے جائے آپ کے ہاں ہو کیا رہا ہے زندگی کا کوئی مسئلہ کوئی نیان نہ آپ کے سامنے آئے on merit وہ بسکاسی نہیں ہونے پاتا جو ہی ادھر سے ایک بات آئی اور ادھر سے فتوہ آگیا نہ جائے جا شریعت حقہ کی روح سے چلیئے ساتھ بیٹھے رہیے بھائی صاحب آپ کو کس نے یہ اختیار دے دیا ہنی وٹھنے کے دار ہیں اور پھر اس کے بعد کسی مناہ پر شورشی اٹھ رہی ہیں ہنگامیں برپا ہو رہے ہیں فسادات ہو رہے ہیں کوئی دوسرا کرے تو اس کے متعلق تو یہ ہے کہ مجرم ہے یہ کریں تو یہ جہاد میں مصنوع ہیں ساہر کہ کامل کے دین کے لیے یہ کچھ ہو رہا ہے ساہر یہ حضور کو یہ سند کس میں لے دیا جناب اس کی سند و حجت تو خدا کی کتاب ہے یہ عرباب من دون اللہ ہیں حرام و حرار کی آپ کیجئے ساہر پوچھئے نہیں اتنی اتنی نبی فرقے ہیں آپ کیاں بھری ہوئی چلی آ رہی ہیں آپ کی آزادیاں ساری مسلم ہیں ان کے مقابلے میں حکومت کچھ نہیں کر سکتا یہ ہے عرباب من دون اللہ بنا لینا نظم میں خدا کی حاکمیت تباقی نہیں رہتی قدم قدم پر انسانوں کی حاکمیت تسلیم کر لی جاتی کوئی مسئلہ ہو بعد یہ ہوتی ہے مالوی صاحب کیا برماتی پہلے لوگ پوچھنے جاتے تھے اب خیر پوچھنے نہیں جاتے ہیں وہ خود مسلط کر دیتے ہیں ان کے نتیجہ یہ کہ آپ خدا کی کتاب دین میں سند اور حجت تو ایک طرف رہی وہ اگلے آمن جو اللہ تعالی نے انسان کے لیے شرف پر مجھے بنائی تھی وہ سے بھی کام نہیں لے سکتے آگے کہا ان سے یہ تھا کہ آؤ ہم ایک دوسرے کو خدا نہ بنا لیں یہ ہیں وہ کلمتن سوان بینہ نامہ بینہ تم بھی تو یہ کہتے ہو نا کہ خدا کے سوا کسی اور کو خدا نہیں بنانا چاہیے ہم بھی یہی کہتے ہیں لیکن آؤد اور عملاً اس کی شکل لے لیں اور اس کی شکل عملاً یہی ہے کہ خدا کے سوا کسی کا اقتدار نہیں خدا کا اقتدار وہ تو یہ غیر محسوس غیر مروی ذات ہے خود تو آتا نہیں حکومت کرنے کے لیے نہ حکومت نہ احکام دینے کے لیے وہی چیز جو قائد عظم نے کہی تھی کہ اس کا عملی طریق اس کی کتاب کی احکام کی تعمیل ہے اور یہ چیز ہے کہ جو دعوت گی گئی کہ لاؤ تم بتاؤ خدا کے حکام تمہارے پاس اصلی شکل میں کہاں ہیں کوئی اہل کتاب بھی اس کا دعویٰ نہیں کرتا تھا آج خدا کے حکام اپنی اصلی شکل میں قرآن میں موجود ہیں لیکن آپ کے ارباب من دون اللہ جو ہیں کبھی قرآن کو سامنے نہیں لائیں کوئی فتوہ ان سے پوچھ لیجئے کبھی یہ نہیں ہوگا کہ خدا نے یہ فرمایا ہے فلان کتاب میں یہ آیا ہے فلان امام کا یہ حکم ہے فلان مفسر نے یہ لکھا ہے فلان روایت میں یہ آیا ہے وہ یہی تک دین ہو جائے گا ساکھ تو جو قدر مشترک ہے تمام مسلمانوں کے اندر خدا کی کتاب اس کو کبھی نہیں لائیں گے سامنے اس لیے کہ اس سے فرقیں ختم ہو جاتے ہیں چارہ دارییں اس میں سے بالکل ختم ہو جاتے ہیں ارباب من دون اللہ کا وجود باقی نہیں رہتا یاد رکھی عزیز آنے مان دین میں نہ علماء کا وجود ہوتا ہے نہ مشایخ کا وجود ہوتا ہے وہاں خدا کی حاکمیت ہوتی ہے ساملی ذریعہ خدا کے نام پر اس کی کتاب کے حکام تو نافذ کرنے والی قوت ہوتی یہ تھا وہ وہ قدر مشترک جس کی طرف دعوت دی کے آؤ اس قدر مشترک کی طرف کہا خائن تبلہو اور اگر اس کے بعد اس سے یہ روگردانی کریں فَقُولُ شَدُوا بِأَنَّا مُسْلِم ان سے کہو کہ بہت اچھا تم جر جانا چاہتے ہو جاؤ اس کی شہادت دینا کہ ہم اسی کے اوپر جھوکے ہوئے ہیں جس کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں لیکن یہ اس شخص نے کہا تھا جو ان کی مذہب کی گروہ بندیوں کے اندر نہیں تھا باہر کھڑا تھا اور جب پوری کون گروہ بندیوں کے اندر جکڑی جائے تو پھر کوئی بھی ایسا گروہ نہیں رہتا جو یہ کہہ کہ آؤ اس قدر مشترک کی طرف دین کے اوپر تو وہی گروہ ہوگا جو ان سب سے کہہ کہ آؤ قدر مشترک کی طرف مذہب کی اندر ہر فرقہ کہہ گا کہ آؤ میرے فرقے کی طرف دین کا بابند یہ نہیں کہہ گا وہ کہہ گا آؤ خدا کے کتاب کی طرف اگر یہ روبردانی کرنا تو ان سے کہو کہ بہت اچھا تم اس کی شہادت دوگے کہ ہم تمہارے فرقوں میں سے کسی سے متعلق نہیں ہوئے ہم اس کے قوانی ان کے سامنے جھکنے والے ہیں کتنی عجیب چیزیں قرآن کہتا چلا جا رہا ہے عزیز آن مل باتیں ہو رہی ہیں چودہ سو سال پہلے کی گفتبو ہو رہی ہے اصول صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے مدعی اور غیر مسلموں کی اہل کتاب کی اور داستان ہماری بیان ہو رہی ہے کہا تم اس پہ مانتے ہونا کہ ابراہیم تمہارا مورس عالی تھا یہودی نصرانی دونوں مانتے ہیں کہا یہ بتاؤ کہ ابراہیم یہودی تھا یا نصرانی تھا بڑی عجیب چیز آج یہ بات پوچھنے کی ہے سنیوں سے بھی یا شیعہ سے بھی دیوبندیوں سے بھی یا دیلیوں سے بھی ہنفیوں سے بھی یا مالکیوں سے بھی اہلِ حدیث سے بھی اور اہلِ فقہ سے بھی پوچھنے کی بات یہ ہے کہ تم رسول اللہ کی رسالت پہ تو ایمان رکھتے ہو نا ہا رکھتے ہیں بتائیے کہ رسول اللہ شیعہ تھے یا سنی تھے کتنی عجیب چیز کیا گیا ہے کہو وہ ہنفی تھے یا مالکی تھے وہ اہلِ حدیث سے یا اہلِ فقہ تھے جواب نہیں بن پڑتا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے بعد آئی بھی آہا ہا ماغانہ ابراہیم و یہودیم و لا نصرانیم اس لیے کہ یہ تو اللہ بن بادے ہی یہ اس کے بعد کی باتیں ہیں آؤ اویجن کی طرف آؤ جڑ کی طرف آؤ بتاؤ تو صحیح پوچھتا یہ ہوں کہ یہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے متبع ہونے کے دعوے دار ہیں یعنی حضور کی روش زندگی پہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا حضور اہلِ حدیث تھے یا اہلِ فقہ تھے جہاں تک ان چیزوں کی نام کا تعلق ہے سرکہ بندیوں کا قرآن نے کہا قرآن نے تمہارا نام صرف مسلم رکھا ہے لیکن یہاں تو اس کے بعد ایک نام تے ماں پہ ہونے رکھے ہیں ہوندہ نا ایک اتے بعد قاقیوں باقیوں نے نام ہوندے آگئے خدا نام مسلم رکھا ہے رکھتے پیرے تو پسندی نہیں کسی سے آپ پوچھ لیجئے یا کسی سے کوئی پوچھے آپ سے تو آپ کے یہ کون ہوتے ہو جی مسلمان ہوتا ہوں اوہو ٹھیک ہے صاحب وہ تو پتہ ہے سانو کیڑے مسلمان ہیں کیڑے مسلمان جی سنی مسلمان اوہو سنی مسلمان انتے گال ہوئی نہیں کیلے سنی مسلمان جی کہ جی ہنفی مسلمان انہیں ہیں اچھا ہنفی ہنفی مسلمان نہ میں پچھنا چاہونا آگئے گا پہ دیوبندی ہے یا بریلوی آگئے گا چلے جاؤ آگئے تسکیر ہی ہو رہی اس کے بعد آپ سوچئے تو صحیح جو ایس وینچ نکلو انہوں کو پہ جی نہیں کسی صاحب نوری راچھا ادھر آپ گئے ٹھیک ہے پھر نقش بندی ہیں یا چشتی ہیں چشتی ہو جی چشتی ہیں نظامی ہیں یا صابریاں ہیں صاحب اس کے بعد چلیئے صاحبی در ذاتوں میں سے گوتیں گوتوں میں سے صد گوتیں چلیئے آ رہی ہیں ہوا سنماکم اللہ مسلمان رکھا ہوا ایک طرف کسی کا اتمنان نہیں ہوتا خالی مسلمان کہنے سے عزیزہ نے مانتا لیکن قرآن تو دکھتی اور رکھت پکڑت تو کہتا یہ ہے ان سے پوچھو یہ کہ رسول اللہ ہنفید ہو یا مالکی شیعہ دے یا سننی اور کہتا یہ چیزیں اس کے بعد آئی تھی کتنی عجیب چیز ہے کہ یہ چیزیں اس کے بعد آئی تھی ان کی اسطلاح میں کوئی چیز رسول اللہ کے بعد آئی ہو اسے بدد کہتے ہیں یعنی یہ اب سننی کہلانا یا ہنفی کہلانا تو بدد نہیں ہے رومی کو بھی پہنے بدد کیوں بھئی رسول اللہ نے اسے پائی رومی کو بھی پائی رسول اللہ نے مالکی کا علاقہ سی اپنے ہاتھ تو یہ مذہب دی گالہ گیا ہے تو جنہیں ٹونکرینڈیوں ہیں ہی گئے وہ گتار بھی گالہ گیا عزیز آنے من دیکھتے ہیں آپ جو حضور میں ایک روایت میں آیا ہے کہ مجھے نظر آتا ہے جس روش پہ یہ امت چلنے والی ہے کہ یہ یہودی نصرانی جس طرح سے جس قدموں کی اوپر جس روش پہ چلے تھے اسی کی اوپر یہ چلنے والے میں قدم با قدم وہیں آپ پہنچنے ہوئے ہیں ان سے بھی یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ مورس عالی جس کو ابراہیم تم کہتے ہو وہ یودی تھا یا نصرانی تھا آج پوچھنے کی بات ہے کہ تمہارا مورس عالی جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو پوچھو ان سے ان سے کہ شیعہ تھے یا سنی تھے ہنفی تھے یا مالکی تھے اہل حدیث تھے یا اہل فقہ تھے کچھ نہیں وہ صرف مرسلمان تھے لیکن ان کا تو پینانی نہیں ہو سکتا اس کے بغیر تو شاید یاد ہو اس سے پہلے بھی کبھی یہ بات سنائی بات تو حل درہ تھی ہنسی کی لیکن بڑی گہری بات ہے تو سیدھا سادھا سا مرسلمان مولی صاحب نے زور دے دے کہ اس کو بتایا کہ ساتھ دو شخص تقلیب نہیں کرتا مقلب نہیں ہوتا امام بو حنیفہ کا اس کی نجات ہوئی نہیں سکتی سنتا رہا امام بو حنیفہ کے تقلیب میں نجات ہے ٹھیک ہے وہ ایک دن کہیں وہ مولی صاحب حیرت بیان کر رہے تھے آواز بیان کر رہے تھے اس میں انہوں نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد سندہ سجری میں ہوئی امام بو حنیفہ علیہ رامہ کی پیدائے سن اس اسی میں ہوئی وفاد سن ایک سو بچاس میں ہوئی اس نے اس کے بعد پوچھا کہ جی یہ امام بو حنیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے کوئی سو سال بعد ہوئے کیونکہ کہ ہاں بعد ہوئے تو کہنے کہ رسول اللہ تلسلہ ان سے پہلے وفاد پا جائے کہنے کہ ہاں کہنے کہ رسول اللہ آرمکہ نبی مار جائے زیرے سے تو بتایا ہوا تھا نا کہ وہ تو امام بو حنیفہ کی تغلیب میں جا تھا ہے تو وہ تو پہلے فاتھ ہو گئے یہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے حضیظ آن امام اس مسئلے سے اور بات یہ بڑی گہری ہے وہی ہے قرآن کی بات کہ یہ تمہارے ہوں تغلیب جو ہے وہ تو رسول اللہ کے بات جو چیزہ باتی ہے تم بتاؤ کہ رسول اللہ تم میں ہنفی تھے یا مال کی تھے تو یہاں نہیں پہنچے ان سے کہا کہ چھوڑو ان جذریات کو ہمیں بتاؤ ابراہیم کو تو قبر مشترک مانتے ہو نا کیا بات ہے قرآن کی آئمہ کو مفسرین کو راویوں کو ان کو الگ رکھو رسول کو تو مانتے ہو نا سارے ہیں نا قبر مشترک ہاں جی ہے قدر مشترک بتاؤ پھر کہ رسول ہنفی تھے یا مال کی تھے کہا یہ چیزیں اس کے بات کی آئی ہیں اور اس کے بات کیا بات کہہ دی تو بابا یہ تین یہ ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے نظر کا شریف کا فلفظے کا بات تو سیدھی سی ہے افلا تاقلون اسے عقل سے بھی کرنے سے ہو جا نہیں جو چیز رسول اللہ کے بات کی ہے وہ رسول کی ہو کیے سے تک کی ہے افلا تاقلون واہ واہ قرآن ہان تمہا اولائے حاجشت فی مال کم بہی علم کہتا ہے اس وقت تک تم باتیں وہ کاریہ جن کے مطلق تم کہتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں ہیں اچھی بات سا ہے نہ سا ہی ہمیں یہ بات جو ہے کہ ابراہیم جو تھا وہ تمہاری گروہ بنیوں سے پہلے کا تھا ابراہیم کے مطلق تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے اس بارے میں جھگڑ ہیں تو یہاں تو نہ جھگڑ تم یہ وہ چیزیں ہیں خدا اپنے علم کی بنا پر بتاتا ہے تمہیں ان کی جو کا علم ہی نہیں تھا اب آگیا وہ تھی ابراہیم یهودی یا نصرانی یا ابراہیم یهودی تھا نصرانی آج ہم کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے نہ ہنکی تھے نہ دیوبندی تھے نہ بریلی تھے کیا تھے وَلَا كَانَ حَنِیفًا مُسْلِمًا وَهُسْتِرُ مُسْلِم اور اس کے ساتھ حَنِیفًا سیدھ آپ کی پیٹ چلنے والا ادھر ادھر بلکل نہیں تھا سیدھا اس نصب ایم تھی کہ وہ مشرق نہیں تھا یہ کیا چیز ہے قرآن نے کہا مَلَا تُقُونُ مِنَ المشْرِقِينَ مِنَ اللَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ فَقَانُ شَيْعَانِ مُسْلِم ہونے کے بعد پھر مشرق نہ ہو جانا یعنی ان میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں سر کے طرح کر لیے خود بھی گروہ بن گیا اب پھر شخصیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہر گروہ مغن ہوتا ہے جو اس کے پاس جس مسلک کے اوپر وہ چلا جا رہا ہوتا ہے شرق قرآن نے کیا یہاں جو کہا ہے کہ ابراہیم یہودی نہیں تھا نصرانی نہیں تھا یہ گروہ بندی ہیں یہ فرقے ہیں دین کے اندر ابراہیم کو کہا کہ وہ کسی فرقے سے متعلق نہیں تھا اس لیے کہا مَاقَانَ دین آنے کے بعد خدا نے جو نام مسلم رکھا ہے اس کے بعد عزیز عالمان کسی مذہبی فرقے سے متعلق ہو جانا یا فرقے کا دعویٰ کرنا قرآن کی روح سے شرق یہاں کہا ابراہیم مشرق نہیں تھا تم اس کو مشرق بناتے ہوگا یہودیہ نفرانی کہتا وہ تو ایسا نہیں فرقے میں بات اصل اور حجت جو ہے وہ کسی انسان پہ جا کے رکھ جائے گی آپ دیکھیں دین میں آخری سند اور حجت خدا کی کتاب ہو اور جب ایک سند اور حجت ہوگی سب کے لیے تفرقے کا سوال اور اختلاف کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تفرقہ تو وہاں ہوتا جب حارت کے لیے سند اور آثارٹی مختلف ہو یہ ہنسی اور مال کی کس میں یہ دو فرقوں پہ ایک کی سند امام بو حنیفہ ہے دوسرے کی سند امام مالک یہ دونے سندیں نیچے سے ختم کر دیجئے اور قدر مشترک لے آئیے خدا کی کتاب نہ ہنسی رہتا ہے نہ مال کی رہتا ہے ملکیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں یہ رند بھی کیا بات کہہ جاتا ہے ان نسبتوں کو ختم کیجئے قدر مشترک ایک رہ جائے جو آپ کی ہیں اب اگلی بات آئی یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے تھے اس لیے کہ ہم بنی اسرائیم ہیں اسرائیم جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا نام تھا عزتیہ کوئی کا نام تھا اس لیے نسلی اعتبار سے ابراہیم ہمارے تھے اب آگئے وہ نسلی اعتبار سے وہاں تک پہنچنے والے کہا یاد رکھو دریرا فلان ابن فلان چیزیں نے نسل کی نسبت دین میں کچھ معنی رکھتی ابراہیم اس کا تھا جو اس کی اعتبا کرتے تھے جو اس کی پیاری کرتے تھے جو اس کے نفسے قدم پہ چلتے تھے ابراہیم اس کا تھا ابراہیم نے تو بات سے کہہ دیا تھا کہ جا تیرا راستہ دوسرا ہے میرا راستہ دوسرا ہے وہ نے بیٹے سے کہہ دیا یہاں اس بات سے کہ تم ابراہیم کی نسل اور اولاد میں سے ہو اس لیے تمہاری یہ بارہ باری ہے کہ ابراہیم تمہارا ہے دین میں یہ بات نہیں ایکسیڈنٹ اور برس تو وہ جس میں کسی کا اختیار نہیں دین میں یہ بالاجی کا نسبت عزیز آنے من ٹھیک ہے سوسائیتی کے لیے ان قوانین کے لیے کوئی حقیت رکھے تو رکھے دین کے ادبار سے اس کی کوئی حقیت نہیں کوئی چیز جس میں انسان کے اپنے اختیار اور اراد اور چائز اور انتخاب کوئی بخل نہیں دین میں اس کی کوئی حقیت نہیں یہ کس کے گھر میں پیدا ہو گیا اس کا کوئی چائز تھا اس سے اندر نسلی نسبتیں ہوانی سطح تک دین کی نسبت انسانیت کی سطح پہ ہوتی فہا ابراہیم سب سے زیادہ ان کا تھا جو اس کے نقش قدم پہ چلتے یہ ہے وہ نبی جو ملت ابراہیمی کا دعوے دار ہے ابراہیم اس کا تھا ابراہیم ان کا ہے جو اس پہ ایمان لائے ہیں یہ سارے کے سارے ایک دین پہ تھے اور اس اعتبار سے پھر سب سے زیادہ اوپر جاتے ایک خدا رہ جاتا ہے کہ ان سب کا سر پرست ہو جاتا ہے یہاں ابراہیم بھی میٹ میں نکل گیا کہا یہ ساری چیزیں ان سے کہو اب ان کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں کسی فرقے والے سے آپ باتیں یہ کیجئے اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہوگا کہتے پوچھئے اس سے کہ رسول اللہ مقلد تھے یا غیر مقلد تھے ہنکی تھے یا مالکی تھے کوئی جواب نہیں ہوگا اس کے لئے قدر مشترد کی طرف آنا نہیں چاہتے کہ یہ جو گروہ بندیوں کے سامریوں کے بھتھ ہیں ان کو وہ توڑنا نہیں چاہتے پھر اب کریں گے کیا کہ اب باتیں قرآن بھار جاتا کہا کہ اس کے بعد ان کی کوشش یہ ہوگی انتے ان کو بلا رہے تھا نا قدر وحد مشترد کی طرف بنیاد کی طرف ان کی کوشش یہ ہوگی کہ تم سے کچھ تمپرومائز کریں کچھ مفاہمت کریں کچھ تم جو کچھ ہم بڑھتے ہیں آؤ اس طرح سے ایک معاملے کی اوپر سہ کرنے بات بزنس میں یہی ہوتا ہے نا جو گاندار کچھ مانگتا ہے کچھ لیتا ہے کچھ وہ کم کرتا ہے کچھ یہ آگے بڑھتا ہے آہستہ ایسا برمیان میں جاتے پھر وہ سوڈا ہو جاتا ہے ایک چیز پر اب یہ اس چیز پر اتر آئیں گے کچھ کمپرومائز کیا جائے اور جیسا کہ اس سے پیش تربیش دفعہ میں نے عرض کیا حق یا پروس جو ہے وہ تو ایک متہین چیز کا نام ہے اس کے ایک ذرا بال برابر بھی آپ ادھر اور ادھر ہوں گے تو وہ حق نہیں رہے جاتا اس میں 49% 59% کا question دیا کرتا ہو تو دو اور دو چار یہ تو حق اب اگر ایک کہتا دو اور دو چار ہوتے ہیں دوسرا کہتا نہیں دو اور دو چھے ہوتے ہیں اب دونوں آپ اس میں جھگر رہے ہیں وہ ایک مطبر صلاح کرانے والے درمیان میں آجاتے وہ کہتے ہیں جھگرہ اس لیے ہے کہ نہ تم اپنی زد سے کیا بات بنے گی یگر تو جاؤ گے تو نہ دو اور دو چھے نہ دو اور دو چار دو اور پانچ میں پوچھتا ہوں کہ دو اور دو پانچ ماننے والا وہ جس دو اور دو چھے کہتے وہ تو ٹھیک ہے اس کا کچھ نہیں بگڑا جو دو اور دو چار کہتے دنیا کی نگاہوں سے دیکھنے والے اسے زدی کہتے ہیں کسی زد کا نام تو ایمان ہے عزیز عالماء ذرا مفاہمت کے اوپر یہ آجائے تو پھر یہ دیانت دار یہ امانت دار ان کو یہ سزان بھوکت میں کی ضرور کیا پیش آتی ہے یہ تو اس لئے بھوکت رہے ہوتے ہیں سوڈا کرے گا جس نے پہلے دو اور دو چھے کہا ہوا ہوگا اس نے پھر بھی کچھ کمایا یہ نہیں سوڈا کر سارے دنیا دار اس کو دمیان کریں گے آگے اپنی زد پر آیا صاحب عڑا ہوا رہا کیا مل گیا صاحب اس کے بعد اچھا والا سوڈا ہو رہا تھا گوایا اس نے اپنا ان نمسان کیا کچھ کون سمجھائے ان کو دو اور دو چھے کہنے والوں کو چار کہنے والا تو سوا چار بھی نہیں کہتے اس مقام کیوں پر آگے پھر یہ اہل کتاب سوڈا بازی پہ اتر آئے اب اس کے بعد ان کی خاش یہ ہوگی کہ اب تم سوڈا بازی کر کے یہ تمہیں سہی راستے بیقائیں یہ کیا سوڈا بازی ہے قرآن نے دوسرے مقام پہ اس بات کو یہ کہا حق پہ رہنے والوں کے لیے بھی ازمائش کیا کیا مقام آتے ہیں وہ مقام آتے ہیں کہ جہاں عام لوگ اتنے ہوتے ہیں اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود اپنے بہی خواہ بھی یہ کہنے لگ جاتی ہیں کہ میاں زد کو چھوڑو اس کا نام زد ہوتا ہے میاں زد کو چھوڑو پھر وہ بھی ناصح مشوک بن کے آجاتی ہیں کہ ساہب دیکھ لیا نا تم نے اپنی بات پہ اڑے ہوئے رہ کر دیکھا پھر کیا پھل 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 کیا نفصان اٹھایا کیا فادہ پایا تم اٹھایا نہیں اٹھایا بھی آگے پھر ہی سنجھانے کو نہیں آؤ مشتر کو کے جینے کے لئے آجاتے ہیں کیا تم نے سنجھایا لیکن یہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا پایا ہے اور کیا نفصان نہیں پران کہتا وہ اِزَا تین وَفِفْتِينَ وَإِزَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَ بَيِّنَاتٍ قَالَ اللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَا نَا تَ بَيْقُرْآنٍ غیرُ حَاذِعَا جبتہ ان کے سامنے یہ چیزیں پیش کرتا ہے حق پر مبنی اصول پر مبنی تو یہ لوگ بات یہاں یہ چاہی ہے کہ جو اسی دنیا کی زندگی کو ہی زندگی سمجھتے ہیں اور ذہن میں یہ نہیں ہے کہ زندگی نے آگے بھی چلنا ہے اور مجھے اپنے آپ کو اس طرح محفوظ رکھنا ہے کہ میں آگے چلنے کے قابل ہو جاؤں جو اس چیز کو نہیں مانتے ان کے مزید سوالی نہیں ہے کہ حق ایک شاہ ہے اور اسی کے اوپر جم کرانا چاہیے یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سوال یہ ہے ہم تمہارے ساتھ تیار ہیں معاملہ کرنے کے لئے اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لاؤ لیجئے ساہے اس نبی کے بعد کوئی اور نبی لاؤ اس کتاب کی جگہ کوئی اور کتاب لاؤ یہ قرآن بڑا سخت قسم آہا ہے اور اگر یہ چیز ممکن نہیں کہ سارے کا سارا قرآن ہی اور لے آو آو بگ دل کوئی چھوڑی چیز تبدیلی کرنے قرآن کو تو بدل نہیں سکی یہ کام بدل نہیں سکتی ان کی بدقسم کی اس نے حفاظت کا ذمہ لے لی پیٹتے ہیں یہ سرکوں کے لوڑا کی وجہ ہے اس کتاب نال انہیں مذہبی سارے یہوبی کے عیسائی کے اندو کے سارے یعنی کتاب ہی نہیں جو جی میں آئے کہہ نہیں یہ خدا کا ہے یہاں یہ مصیبت تھی لیکن انہوں نے کہا کوئی بات نہیں وہ جو میں کہا کرتا کہ میری قرآن دانی پر نہ ہوگے تم خساس آئے مجھے تفسیر بھی آتی ہے اپنا مدعہ کہیے قرآن کی جگہ دوسرا قرآن تو نہیں آسکتا بدل بدل دیجئے آپ دیکھئے تفسیریں اٹھا کہ ایک سے دوسری ملتی نہیں ہے ایک ہی قرآن کی تفسیریں بدلا بھی ہیں قرآن اب جس پسی سے قرآن کی کوئی بات کہو وہ پوچھتا ہی ہے کہ یہ بات اثلاف میں سے بھی کسی میں کہی یہ سلسل سالحین کی تفتیر کے خلاف ہے تو قرآن کے خلاف کہو جی نہیں حضرت صاحب نے یہ فرمایا اس میں امام فخر الدین راضی کی تفتیر میں یہ ہے اجنے کثیر نے اس کے متعلق یہ کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے ان میں سے تو کسی میں یہ کچھ نہیں کہا ہے کوئی نہیں یہ کہہ گا کہ قرآن یہ کہتا ہے یا نہیں ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا دیکھا پیسے مدلہ بھی آیا ہے قرآن کتنی گنجائشیں اس کے اندر نکلتی ہیں پھر اس آیت کی تفتیر فلان امام نے یوں فرمائی اس لیے اس کے یہی معنی ہوں گے وہاں آگیا تبدیل کر دو قرآن کو رسول سے کہا جا رہا ہے کہ رسول کو نہیں کر سکتا میرے بس میں نہیں کہ میں اس میں خود کوئی تبدیل ہی جائے میرے بس میں نہیں اللہ اکبر کتنی وڑی تیز ہے اسے کہتے ہیں خدا کی حاسمیت ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما دیتے ہیں کہوں تھے جو اس کے خلاف ذرا سا اعتراض دل میں بھی لاتے ہیں ایک پر وہ قیفیت ہے کہ ان سے کہا دی دیئے خلاق ربی کا لا یومنونا حتی یحکمو کافی ما شدر آبائنا ہوں انہ لا یرجو فی تمرو بے انہارا جممنہ کا جائے ان سے کہا دو کہ تیرے رب کی قسم کوئی شخص ان میں سے مومن نہیں ہو سکتا تا وقت ہے کہ اپنی اختلافی معاملے میں تمہیں اپنا حکم ارسال اتنا مقرد کرے اور پھر تمہارے خلاف تمہارے فیصلے کے خلاف اس کے دل میں کوئی گرانی نہ گزرے تمہارے فیصلے کے خلاف اس کے دل میں بھی گرانی نہ گزرے عزیزان امان ایک درستو مقام یہ ہے یہ مقام ہے بحثیت حکم ہونے کے جب آپ کسی کو سالس مقرر کرتے ہیں حکم مقرر کرتے ہیں اور اسے حکم ہے کہ جب تمہارے پاس یہ آئے ہیں تو خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو ان میں لیکن جہاں تک خدا کی کتاب کا تعلق ہے قرآن کا تعلق ہے رسول کہتا ہے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں ان میں کسی قسم کا کوئی تبدیلی کر دوں ان اتبعو اللہ ما یوحا لئیہ تم تو ایک طرف میں بھی اسی کا اطبع کرتا ہوں جو میں خدا کی طرف سے وہی آتی ہے اور اگلی آیت وہ ہے عزیزان امان بسیوں دفعہ میں سامنے لائے سینسوں دفعہ سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ اور تو آپ ذات رسالتنا عبداللہ علیہ وسلم جن کے نام کی طرف نسبت سے ہم ایمان والے کہلاتے ہیں جن کی عظمت توی مقام یہی ہے کہ اس مقام کے اوپر جو فائضہ شخصیت وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ انی اخاف میں تو درتا ہوں کسی سے ان اصیت ربی اگر میں بھی خدا کے کسی حکم کی نافرمانی کروں تو عذاب یوم عظیم میں بھی اس کے عظیم عذاب میں جلسہ ہو جائے درتا ہوں میں امیت میں بھی اگر خدا کے کسی حکم کی نافرمانی کروں اس کے عذاب میں بھی نہیں بچ پر درتا ہوں یہ اعلان کرنے والا جو ہے خود اس کے متعلق اس کے بعد ہم نے یہ ایمان بنایا جو خود کہتا ہے کہ میں بھی اگر نافرمانی کروں حکم خدا کی تو میں بھی نہیں بچ سکتا پھر ہم نے ایمان اپنا یہ بنالی یا عقیدہ اپنا یہ بنایا کہ جتنے خدا کے حکام کی نافرمانی کرنے والے مجرم مسلمان ہوں گے ان سب کو بخشوا کے لے جائیں گے یعنی آپ اپنے متعلق یہ فرما رہے ہیں وہ خود اپنے متعلق یہ کہہ رہا ہے اس کی یہ صورت ہوگی کہ احکام خدا بندی کی معصیت کرنے والے گروہ بھروہ کھڑے ہوں گے اور اس معصیت کے ان کو بخشوا کے لے جائیں گے کتنی عظیم کی تن تو ایک طرف رہے میں بھی اگر خدا کے کسی حکم کی معصیت کروں گا میں بھی ہی بخشہ جائیں گا تم کہتے ہو کہ میں اس کی بجائے تبدیلی کر دوں قرآن کے اندر نہیں تو کیسیت یہ ہے کہ اگر اس حکم سے ذرا سرطابی کروں تو میں عذاب میں مقتلع ہو دوں چیئے جائے کہ میں اس اندر تبدیلی کر دوں یہ ہے وہ عددی ذات اور آئین آپ کے پاس آپ لیے پھرنا ہے جمہوریت میں یہاں کی مغرب کی جمہوریت کے اندر آج اکیامن کی رائے ایک قانون کو پاس کرتی ہے رات و رات دو ہی وٹیں تو چاہیے انہیں چاس والوں کو رات و رات سودہ ہو جاتا ہے وہ جو کہتے ہیں کلاس بیرے وٹیں اہر چلی جاتی ہیں دوسرے بھی نہیں کہ آن والے پہلے قانون کی جاؤ اس کا عدد قانون دعا نافذ کر دیتے ہیں لیکن یہاں اس قانون کے ذاتے کی کر سکتے اسلامی آئین یہ ہوتا ہے عزیز آن امان جس میں اکیامن تو ایک طرف رہے سوف فی سب اس کارلیمنٹ میں بیٹھنے والے نہیں ساری دنیا انسان بھی مل کے متفق آلہ طور پہ بھی چاہیں تو اس کے ایک لفظ کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے آج بھی نہیں کر سکتے قیامت تک نہیں کر سکتے اسے کہتے ہیں ایترنل واریوز اسے کہتے ہیں غیر متبدل آئین اسلام کا آئین مسلمانوں کی حکومت کے دنیا ان غیر متبدل اکبار خباوندی کے اوپر ہے جن میں تبدیلی کے متعلق رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی نہیں کر سکتا تاب دیگرہ یہ تھا وہ مقام جہاں ان سے کام وہ کہتے کہ دو لفظوں میں قرآن میں دوسرے مقام سے یہ کہتا ہے 68 over 9 کوئی جو میں کہا ہے کہ کچھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور بین بین فوضہ ہو جائے 68 over 9 یہ کیا لفظ دہن قرآن نے استفال کیا ہے فرش کے اوپر تھوڑی سی گریز لگا دی جائے نا دون دی جی پہ تھوڑی سی تو اس فرش کے اوپر چلنے سے یہ چاہی چھوڑی ہم فسل نے کی اسے یہ کہتے ہیں تو دھن یہ کہتے ہیں کہ کچھ بات نہیں چلو فرش پہ تھوڑی سی گریز لگا دیتی ہیں تو چلنے سے تھوڑا سا تم فسل تھوڑے سا ہم فسل دیتی ہیں کھڑے ہونے کی چودت نہیں رہتی کیا الفاظ قرآن استعمال کر جاتا ہے اجاز ہے ان کے الفاظ پوشش یہ کرتے ہیں کہ تمہیں قرآن سیدھ رو لے جا کے غلط راستے پر ڈال دیں ان کو کیا بہتا ہے کہ خود اپنی ذات پر غلط راستے کی تو ڈال رہے ہیں بات سمجھتے نہیں ضرور نہیں رکھ خوش ہو رہے ہیں کہ تمہیں بہکا رہے ہیں تمہیں بسلا رہے ہیں تمہیں بہکا رہے ہیں خود اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں دو اور دو پانچ کی اوپر راضی ہو جانے والا وہ جو چھے کہہ رہا تھا یہ کیا ہے اس نے خود فرد ہو دی ہے نا اپنے آپ جو خوش ہو رہا ہے اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں یا اعلی کتاب لما بس برون بے آیات اللہ لان تم سشدون تم مشاہدہ کر رہے ہیں اس بات کہ یہ آیت خدا کے حکام کیا نتائج پیدا کر رہے ہیں ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں تم اس کے باوجود اس تین کار کیا چلے جا رہے ہیں ہمیں کہا جائے گا کہ صاحب یہ بات ان سے تو کہی گئی تھی ہم نے تو مشاہدہ نہیں کیا لیکن کیا بات ہے قرآن جو چاہ یہ کسی فرکے کے مسلمان سے پوچھئے کسی گروہ سے پوچھئے ممبر سے سنیے پلای فارم سے سنیے یہ جب بھی مثالیں دے گا صبر اول کے مسلمانوں نے یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ